اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ اچھا ناظرین آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ لاؤ برڈز کیسے نیچرل طریقے سے اپنا گھنسلا بناتے ہیں اپنی نیسٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ ایک میرا نیچرل سیٹ اپ ہے یہ کافی بڑا ہے اس میں کچھ پیرس ہیں جو میں نے کوشش کیا کہ ان کو نیچرل انوائرنمنٹ مہیا کیا جائے یہ بسیکلی جنگلی پرندے ہوتے ہیں لاؤ برڈز جو کہ نیچرل طریقے سے رہنا پسند کرتے ہیں اگر آپ نے بھی لاؤ برڈز رکھے ہیں تو آپ بھی ان کو نیچرل طریقے سے رکھیں یہ ابھی آپ دیکھیں گا یہ میں نے کچھ نیسٹنگ مٹیریل جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو چاہے گاس کے تنکے ہوں یا آپ بزار سے فینسی گاس لیں کوشش کیجئے گا کہ ان کی لمبائی چھے سے آٹھ اینچ ہو تاکہ ان کو گھنسلا بنانے میں آسانی رہے یہ والا پیر جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ بریڈنگ کے لیے ریڈی ہے ان کے پیچھے جو مٹکی لٹک رہی ہے یہ اس میں اپنا گھنسلا بھی بنا رہے ہیں یہ بیسیکلی گرین فیشر کا پیر ہے ابھی آپ دیکھشئے گا اس میں سے ایک پرندہ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اڑ کے نیچے ہے جو میں نے نیسٹنگ مٹیریل رکھا تھا اس کے پاس ابھی اس نے ایک تنکہ اٹھایا ہے اچھا یہ جو تنکہ اس نے اٹھایا یہ کافی بڑا رہ گیا مجھ سے میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ تنکے میڈیوم سائز کے رکھشئے گا یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ویڈیو بنائی ہے اس میں یہ ہے کہ تنکے آپ چھوٹے رکھ سکتے ہیں چھے سے آٹھ ہنچ کے یہ تقریبا کافی بڑا تنک ہے آپ دیکھیں گے کہ اسے مٹکی میں رکھتے ہوئے تھوڑا پرابلم ہوگا یا تھوڑا اسے ایفرٹ کرنی پڑے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں تنکہ کافی لمبا ہے یہ اگر یہ چھوٹا ہوتا تو فوراں یہ اپنے مٹکی میں جا کے سیٹ کر لیتی آپ یہ اپنے گھنسلے میں گھنس کے یہ اسی طریقے سے جس طرح یہ سیٹ کرنا چاہے گا پرندہ اور کر لے گئی یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی والا اس کا گھنسلہ ہے یہ دوسرا ہے دوسرے پیر نے کیا ہے یہ تیسرا ہے اچھا آپ کو دکھانے کے یہ مقصد ہے کہ آپ بھی اس طرح نیسٹنگ مڈیریل نیچے رکھ دیا کریں تاکہ برڈز خود اپنے گھنسلے میں لے جائیں بجائے اس کے کہ آپ اگر گھنسلے میں رکھیں گے تو میں بھی اس سے پسند نہ آئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے